اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو لوگوں کے تیرہ بہیوئرز کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کو اس طرح سے بہیو کرتا ہوئے دیکھیں تو اس شخص کو اپنی زندگی سے بلکل نکال دیں ٹھیک ہے اس سے بلکل دور چلے جائیں ٹھیک ہے تو نمبر ون نمبر ون دس رسپیکٹ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بہت اچھے سے بہیو کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی عزتیں نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی اچھے سے باتیں نہیں کر رہے ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے آپ لوگوں نے بلکل دور رہنا ہے نمبر ون دی موٹیویٹرز ٹھیک ہے ایسے لوگ جو آپ کو دی موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ آپ کے بس کا ہی نہیں ہے آپ اس کام کو چھوڑ دو تو آپ لوگوں نے ایسے لوگوں کی بلکل بھی بات نہیں ماننی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا یقین تک چھین لیتے ہیں وہ آپ کی امید چھین لیتے ہیں آپ کی ہوپ چھین لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاف کر نہیں سکتے آپ چھوڑو اس کام کو تو ان لوگوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے تیسرے نمبر پہ ہے جیلس پیپل ایسے لوگ جو لوگوں کی کامیابی سے خوش نہ ہو لوگوں کی خوشی کے اندر وہ ان کو حضم نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے وہ کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں تو وہ پرشان اور نشر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہا ہے تو میں آپ کو ایک اگزامپل یہ میری لائف کی اگزامپل ہے دس سے بارہ سال پرانی اگزامپل ہے ہم لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہمارے گاؤں میں کسی شخص نے دکان کھولی وہاں پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے اس کے لئے کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ والا شخص جس نے دکان کھولی ہے اس کی چلنی نہیں ہے دکان ہی نہیں چلنی یہ زیادہ زیادہ چھے منٹ چلائے گا اس کے بعد یہ بند کر کے بیٹھ جائے گا وہ شخص جس نے دکان کھولی تھی آج اس نے پورے گاؤں کی جتنے بھی مارکٹ کو اس نے پورا کیپچر کیا اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں سامان لینے کے پورا گاؤں بھی کھریٹا ہے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس گاؤں کے دو یعنی دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آتے ہیں سامان کریدنے کے لئے اور وہ لوگ جو آج باتیں کر رہے تھے وہ ابھی کسی اور کے لئے باتیں کر رہے ہوں گے چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نا میں جیسے بول رہا ہوں آپ ایسا کیجئے آپ ایسا کیجئے آپ ایسا کیجئے وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے آپ کپڑے اس طرح سے پہنے وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے آپ نا بال اس طرح سے کروائیں ایسے وہ مطلب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نا انہی کی انگلیوں کے اوپر چلیں تو اگر ایسا کوئی آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے آہستہ آہستہ اس سے بلکل جدا ہو جائیں اس سے بلکل دور چلے جائیں ایسا لوگوں کی آپ نے بلکل بھی بات نہیں ماننے کیونکہ آپ کے سیکسس اور فیلیر میں جو بھی کریڈٹ جائے گا وہ صرف اور صرف آپ کو جائے گا تو لہٰذا جب کریڈٹ آپ بھی کو جانا ہے آپ کے فیلیر کا بھی آپ کے سیکسس کا بھی تو پھر کسی اور کی بات کیوں سننے گا اس کے بعد پانچوے نمبر پہ ہے بلیمنگ پیوپلز ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے یہ صرف بلیم کر رہے ہوں گے کہ ایسا ہو گیا آپ نے ایسا کر دیا آپ نے یہ کر دیا آپ نے وہ کر دیا اچھا خود وہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیں گے کسی بھی چیز کی ذمہ داری نہیں لیں گے آپ کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی وجہ سے یہ پرابلم ہے میری لائف کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے یہ پرابلم ہے تو ایسے لوگوں سے بلکل جان چھڑوا لیجئے اس کے بعد چھٹے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو انپلینڈ لائف گزارتے ہیں انپلینڈ پیپلز کوئی پلاننگ نہیں ہے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی پیٹرن کو وہ فالو نہیں کر رہے کوئی انکم سٹریٹیجی نہیں ہے انہوں نے کسی کٹیگری میں اپنے آپ کو نہیں رکھا ہوا اگر آپ ان کو دیکھیں جہاں پہ وہ پندرہ سال پہلے کھڑے تھے تو آج بھی وہ پندرہ سال پہلے جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے نا آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوں گے اور پندرہ سال ویٹ کر کے دیکھنا ہے وہ پندرہ سال بعد بھی وہ وہیں پہ کھڑے رہیں گے انہوں نے کہی نہیں جانا ساتوے نمبر پہ جو لوگ باؤنڈریز کو فالو نہیں کرتے غلط کام کر رہے ہیں تو بس وہ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہماری لیمٹ ہے اس لیمٹ کو کروس کر جاتے ہیں اگر کوئی جملے بول رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو فضول بات کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری لیمٹ کیا ہے اس لیمٹ کو فالر نہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ کو ہٹ دھرمی سے وہ بتا رہے ہوں گے کہ ہاں ہاں یہ میں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا حلانکہ وہ غلط کیا ہوتا ہے وہ بتا رہے تھا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اس کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں چور چوری کرنے کے بعد بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کی یہ چوری وہ کہہ رہے ہوں گے ان کے مشہور جملے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اداسی ہے غمی ہے میں بہت پریشان ہوں ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے عدیت کا محول ٹھیک نہیں ہے وہ محول ٹھیک ہو نہ ہو وہ بندے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے آپ نے بالکل دور رن نوے نمبر پہ ہیں شکی مزاج لوگ ہر چیز پہ شک کریں گے اپنے دوستوں یاروں پہ شک کر رہے ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی قابلیت کے اوپر بھی وہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ان کو دکھ رہا ہوتا ہے یہ کچھ گھڑا بڑی لگ رہی ہے ایک اور چیز کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ کو فلانا دوست ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں لگ رہا اس کو منہ شکل سے پچان لیا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پرسنلی اس بندے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی کبھی بات چیت نہیں کی کبھی ملاقات نہیں تو ایسی اس کے بارے میں سمپل ڈائریک کمنٹ پاس کر دیں کہ صرف اس کا علیہ دیکھیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے بلکل آپ نے دوٹ رہنا ہے دسوے نمبر پہ لوگوں کو وکٹم بنانے والے لوگ لوگوں کو نشانے بنانے والے لوگ لوگوں کے پر کیچڑ اچھالنے والے لوگ وہ بیٹھے ہیں صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی غلطی کرے وہ ہمیں موقع مل دے اس کے پر کیچڑ اچھالنے کے لیے گیاروے نمبر پہ ایسے لوگوں کو پریشر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ ایک منٹ کے پارٹی بدل لیتے ہیں ایک منٹ میں پارٹی بدل لیتے ہیں گروپ بدل لیتے ہیں وہ ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑے دیر بعد ادھر چلے جائیں گے کیوں چلے جائیں گے آپ ہلکا سے ان کے پر پریشر آتا ہے وہ کہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف یوز ہی چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کسی بندے نے ایک سٹینڈ لیا ہوئے آپ اس کو تھوڑی سے ہلکی سی تڑی لگاتے ہو وہ اپنے جذبات بھی بھول جائے گا ایساسات بھی بھول دے گا سب کچھ ہی تبدیل کر دے گا اپنے الفاظ بھی تبدیل کر دے گا ٹھیک ہے اپنے لوگوں سے بلکل آپ نے دور رہنا ہے بارویں نمبر پہ بارویں نمبر پہ ہیں اون فیورٹ اپنے مومیوں میں ٹھوک ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اپنی کہانیوں سنا رہے ہوں گے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میری لائف سٹائل میں اس طرح سے گزارتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میرے پس لانی گاڑی ہے اور ہمارا یہ یہ بزنس ہے دبائی کے اندر میرے اتنے پلازے ہیں میرے اتنے پلاٹس ہیں اور یہ ہے وہ ہے میری اتنی بلڈنگ بلڈنگز ہیں دبائی میں میرے بزنس سل رہے ہیں اچھا وہ کہیں گے کہ ہماری بڑی بڑی پرسنانیٹیز ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بڑے بڑے پولٹیشنز ہمارے رشتہ دار ہیں اگزامپل کے طور پر وہ کہہ سیں گے کہ جو شیخ رشید ہے وہ میرے چاچو ہیں تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں تو ان لوگوں سے آپ نے بالکل دور رہنا ہے last 13 جو ہے ایسے لوگ جو آپ کی باتیں لیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر ٹھیک ہے تو ان لوگوں سے آپ نے بالکل دور رہنا ہے وہ آپ کی ایسی انفرمیشن لوگوں کو بتا دیں گے جو آپ خود لوگوں کو بتانا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے just like this میں ایک example دیتا ہوں یہ آپ کو کیا کریں گے just like آپ ایک business plan ہے یہ کیا کریں گے کہ آپ کی information آپ کے competitor کو جا کے بتا دیں گے ٹھیک ہے credit لینے کے لیے ان کو اس سے نہ مزہ آتا ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے کوئی plan دنا ہے آپ ایک business plan ہے آپ اگلے month کوئی new product launch کرنے والے ہیں کوئی نئی strategy apply کرنے والے ہیں business میں اور اگر آپ کے competitor کو بتا دیا جائے وہ آپ کے ایک مہینے بعد چونکہ آپ نے اس کو apply کرنا ہے آپ اس کے apply کرنے سے پندر دن پہلے کر دے تو ظاہر سی بات ہے وہ market گھیر لے گا آپ market میں survive نہیں کر پائیں گے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یا آپ کی کوئی ایسی information یہ لوگ share کر دیں گے کسی اور سے جا کے جو آپ کے لیے بہت problem کا باعث بن جائے یہ جینے مرنے والی بات ہو اور یہ جا کے ایسے leak کر دیتے ہیں بلکل breaking news کے چکر میں ٹھیک ہے تو اگر یہ تیرہ categories کے لوگ آپ کے company میں آپ کے business میں آپ کے friend circle میں آپ کے رشتہ داروں میں کہیں پیاس پڑوس پہ ہیں یہ لوگ آپ کو دکھیں ان لوگوں سے دور بھاگیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو بہت پریشان کریں گے آپ کا جینہ یہ حرام کر دیں گے آپ کے لیے problem کا باعث بنیں گے اور اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ ساری negativity آپ میں بھی آ جائیں گے تو ان لوگوں سے بچیے تاکہ آپ safe position پہ رہیں ٹھیک ہے thank you اللہ حافظ